نمسکار کھاگولیے دیبیہ رہشے چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست راجیب رنجل آئیے آج ہم بھات کرتے ہیں بیجیان بھہرب تنتر کی جہاں بیجیان بھہرب تنتر جسے خود شب نے شکتی کو بتایا تھا جیبن کے گوڑھ رہشیوں کے بارے میں تو انہی بیجیان بھہرب تنتر میں سے ایک تنتر ہے شریر کو بھار سننی ہونے دو اور دیماد کے پار نکل جاؤ یہ یوگ کے دورہ سمبھب ہے جب آپ لمبے عرصے تک میڈیٹیشن کرتے رہتے ہیں تو ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا شریر روئی کا ہو گیا بھار سننیتہ کا احساس ہونے لگتا ہے آپ نے گریویٹی آپ کو کم کھیچتی ہے دھرتی کی گریویٹیشنل فورس سے آپ اتنا پرحابیت نہیں ہوتے ہیں آپ ایک دم ہلکا محسوس کرتے ہیں شب وہی کرتے ہیں کہ اگر تم لیٹے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو جس بھی پوزیشن میں ہو اپنے آپ کو بھار سننی کر دو اپنے آپ کو بھار سننی کر دو اور دیماغ کے پار نکل جاؤ یہ اس تحتی ہے دیکھئے جب آپ بھار سنتا کا احساس کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور ایک سمیں ایسا آئے گا کہ آپ کو بودھ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس شریر بھی ہے اور جس سمیں آپ شریر سے کا بودھ ختم ہوا اسی دوران اگر آپ نے تھوڑی سی کوشش کی تو آپ اپنے مائنڈ سے بھی اپنے آپ کو باہر کر سکتے ہیں وہ مومنٹری پل وہ شیکنڈ جس سمیں آپ کا شریر بھار سنن ہوا اسی سمیں آپ دماغ سے پار نکل جائیں گے سریر کا تو بودھ نہیں رہے گا دماغ کا کوئی بودھ نہیں رہے گا آپ اور سننے میں ملین ہو جائیں گے تب آپ کے ساتھ کرانتی ہوگی تب کچھ ایسی کرانتی ہوگی ایسا چمتکار ہوگا ایسی جان کے جھرنے بہیں گے آپ کے اندر وہ کلپنا سے باہر ہے تو ہمیں امید ہے کہ بھار سنتا اور یہ ہجاروں سالوں سے ہمارے جتنے بھی رشی مونی اور بڑے بڑے جو یوگ میں دچھت لوگ ہیں انہوں نے ایسا کیا ہے اور ایسے سیکڑوں دہارن دیئے ہیں لوگوں نے دیکھے ہیں کہ بھار سنتا کے پل میں آدمی میڈیٹیٹ کرتے ہوئے لیویٹیٹ ہو جاتا ہے شریر سہید ڈھرتی سے اوپر اٹھ جاتا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن وہ لیویٹیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کا جیتا جاگتا اُدھا رہنے ہمیں امید ہے کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئے تو پلیز سیلیسٹیل ڈیوائن میسٹریز یعنی خگولیہ دیبیہ رہ سے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اوم نوشی بھائی